فروری دوہ رحمان عریباجبہ چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس امپورٹنٹ ترین میسیج ہے لازمی طور پر ساتھیوں نے اس میسیج کو شیئر بھی کرنا ہے لیو ان کیشمنٹ پینشن اسلاحات کے حوالے سے جو لاسٹ ویڈیو شیئر کی تھی اور جو اتنا بڑا احتجاج ہم نے موخر کیا تھا یقین دیہانی کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کو جو یقین دیہانی ہم نے یقین دیہانی کروائی تھی اس حوالے سے آج جو ہے دو دن میں کیونکہ الیکشن بھی سر پہ ہے آج آخری دن بھی تھا اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا میٹنگ ہوئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے اور انہوں نے یہ بڑا واضح طور کی اوپر کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مسلم لیگ نون کو یا نہیں بھی دیا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مسلم لیگ نون اس کو حل کروانے کے اندر اپنا قلیدی کردار جو ہے وہ ادا کریں گے جو سمری ہے اس وقت بھی وہ چلی ہوئی ہے آلدو کے نگران گورنمنٹ نے اس ڈیسیجن کو جو ہے پہلے تو لیا ہی غلط مگر ابھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ڈائریکشن ہے کہ آپ نے کوئی اس کے اوپر نہیں کرنا دو دن رہ گئے ہیں پینشن اسلحات کے حوالے سے اور تمام چیزیں جس میں پی پروٹیکشن اور یہ دیگر ایشیوز تھے ہمارے فیڈرل کے بھی اس حوالے سے ہم نے آگاہ کر دی ہے انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی ہے آپ ملازمین کے لیے صرف یہ میسیج ہے کہ ایک ایک چیز کی اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کسی بھی صورت میں آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا اور بڑا واضح طور کی اوپر مریم نوازشف صاحبہ کو بھی جب یہ ہم نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ احتجاج کی نوبت نہیں آئے گی تو انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی مسلم لیگ نون کا یہ منشور ہے کہ آنسو گیس لاٹی چارج یا شیلنگ ہو اور ملازمین کے مسائل ان کی دہلیس پہ حل ہوں گے اللہ کرے کہ یہ وعدہ وفا ہو بصورت دیگر آپ لوگوں سے جو پہلے وعدہ کیا تھا اس کی اوپر پہلے بھی قائم ہیں ابھی بھی قائم ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا اور یہ نومبر کے اند تک جو ہمارا دھرنا گیا موسم کی سختی اور یہ جو سارے معاملات تھے سردی کے ماشاءاللہ یہ فروری کے بعد مارچ چار ہے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اگر یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ ایشو ہر صورت میں ریزال ہوگا نہیں تو پھر سے یہی پارلیمنٹ ہاؤس یہی پنجاب اسیمبلی ہے ملازمین نے اپنی صفوں کے اندر اتحاد رکھنا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اگر انہوں نے ہمارے مسائل حل نہیں کیے تو آپ کا بھائی سب سے پہلے وہاں پہ موجود ہوگا کسی بھی صورت پہ آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا اس میں واضح کرتا چلوں کہ تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے جو ایشوز تھے جو باقی معاملات ہیں اس میں بھی تفصیلی بات ہوئی ہے قصہ مختصر کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اللہ کرے کہ یہ وعدے وفا ہوں بصورت دیگر ہمیں پھر سے نکلنا پڑے گا اس میسیج کو شیئر بھی کریں بڑا واضح طور کی اوپر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے یہ یقین دہانی بھی کروائیے اور ان کا ہے کہ اپنی افیشل سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو ہے کسی بھی صورت میں ابھی ریسنٹلی پینتیس فیصد جو ہے رننگ بیسک پے کی اوپر تیس فیصد تھا اس کے ساتھ ساتھ میں واضح کرتا چلوں کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا عمران خان گورنمنٹ کے اندر جس میں آنسو گیش لاچی چارج شیلنگ وغیرہ بھی ہوئی تھی اس کے جو ایگریمنٹ کا حصہ تھا اگر آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو جو مطالبات تھے ایڈھاک ریلیف آلاؤنسز کو زم کرنے کا وہ بھی مسلم لیگ نون کے گورنمنٹ میں آکے ہوا محایدہ تھا انہوں نے اپنے بجٹ میں دو ہزار اکیس میں نہیں کیا یہ بائیس میں ہوا جو اپگریڈیشن جس میں شرارت وزارت خزانہ نے کی ہے وہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آ کے اس کو ٹھیک کریں گے اپگریڈیشن پی ایم پیکیج کے تحت بھرتی ملازمین کو ریگولر کرنے کے حوالے سے جو ہے اس کا سہرہ بھی جو ہے ایسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کو جاتا ہے ٹائم سکیل پرموشن دو ہزار ایک سے بند تھی اس کا ایگریمنٹ جو نے کیا ہے اور بڑا واضح طور پر انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کے مسائل احتجاج کی نوبت نہیں آئے گی ہم ان کو حل کریں گے باقی ہم تیار ہیں قائدین تیار ہیں ملازمین تیار ہیں اپنی صفوں میں بس اتحاد رکھیں اور اپنے قائدین پر بھروسہ رکھیں کسی بھی صورت میں آپ کے حقوق پر سمجھوتا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی حق دہلیس پر ملے گا نیتو قائدین پہلے بھی صفحے اول میں تھے اور آئندہ بھی صفحے اول میں ہوں گے بہت شکریہ اس میسیج کو شیئر کر رہے ہیں